السلام علیکم ویزی اپروچ سے میں ہوں مازاف تاب لاس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا ہم لوگوں نے اسکین ایف کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ یوزر انٹریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اور ابھی تک ہم نے جتنے بھی پروگرامز بنایا ہوں اس کے اندر ہم نے ویلیو خود سے ہم نے فکس کی تھی جبکہ ہمیں یوزر سے لینی چاہیے تھی لیکن اب ہم لوگوں نے فنکشن پڑھ لیا جس کے تھوہ ہم لوگ یوزر سے انپوٹ لیتے ہیں تو ہم نے لاس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کس طریقے سے ہم لوگ وہ ورک کرتا ہے لیکن ہم لوگوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں میں سب سے پہلے بیسک سٹرکچر سائیٹ کر لوں یہ میں آپ لوگوں کے سامنے بار بار اس لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اس کے آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں اور آپ کو اس میں کوئی ایشو نہ ہو ٹھیک ہے ہم سی ایل آر ای سی آر سب سے پہلے لکھ دیں گے اور آخر میں گیٹ سی ایش لکھ دیں گے ان دونوں کا مقصد ہم جان چکے ہیں بیچ میں ہم کوٹ کریں گے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو بیسکلی یوزر سے انپوٹ لیں گے ہم لوگوں کے اس پرگرام میں صرف یہ کریں گے کہ یوزر سے انپوٹ لیں گے اور اس کو اسکرین پر شو کر دیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں گے کہ ایمپلیمنٹ کس طرح کرتے ہیں سکین ایف کو تو بھلے آپ پرنٹنگ کے لیے آپ کوئی ویریبل لیں یا کوئی بھی ویریبل یوز کریں گے دیکھیں آپ وی ایج لیں گے تو اس کی یوزر کی ایج کیا ہے تو میں کیونکہ وہ نمبر انیمریک ویلی ہوتی ہے سوری ہمارا پاس انٹیجر ویلی ہوتی ہے وہ اس میں پوائنٹ نہیں ہوتا تو میں نے بولا انٹ ایج ٹھیک ہے ابھی دکھ ہم نے یوزر سے صرف ہم نے صرف ڈیکلیئر کرایا آپ انپوٹ لیں یا آپ پرنٹ کرائیں آپ کو اس کو کسی بھی وجہ سے یوز کریں آپ کو ڈیکلیئر کرانا ضروری ہے تو ہم نے سب سے ٹاپ پہ ایج پرنٹ کرا دیئے اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ا ایک میسیج دے دیتے ہیں اسکرین پہ کہ یوزر کو پتا چل سکے کہ ہمیں اسے ایج دینی ہے ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں گیویور ایج ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے میں نے یہ پرنٹ کرا دیا اب اس سے ہوگا کیا کہ جب ہم اس کو چلائیں گے تو اسکرین پہ میسیج آئے گا کہ گیویور ایج یعنی یوزر کو پتا ہوگا کہ اسے کیا کرنا ہے مرنان اگر ہم یہ نہیں لکھیں گا اور ہم ڈائریک انپوٹ مانگیں گے تو وہ بس بلینک سکرین دے رہا ہوگا بلینک کر اور نہیں ہوگا تو وہ تو اس کو یوزر کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا سمجھنے میں ہم تو صرف ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن جب آپ کو میں پریفیر کروں گا جب بھی آپ لوگ انپوٹ لیں تو آپ لوگ میسیجز کا استعمال ضرور کریں تاکہ تاکہ وہ یوزر فرنڈلی بنے تاکہ وہ یوزر کو آسانی سے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہ پرنٹ کرا دیا اسکرین پہ ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے لیکن میں آپ کو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو یوز کریں اب ہم بسیکلی نمیدی کو وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا ہے تو وہ ہے اسکین ایفی کرنا ٹھیک ہے اسکین ایف اور کیونکہ ہم لوگ سے سو پہلے فارمیڈ سپاسفائر لگاتے ہیں تو فارمیڈ سپاسفائر لگاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایج لے رہے ہیں تو ایج انٹیجر لجائے ہوگی اور ہم نے وئریابل بھی انٹیجر لیا Hebrew تو ہم نے %D لکھنا ہے ٹھیک ہے باقی ہم لوگ اس ویریبل کے اندر اس کو store کرائیں گے اور ہم اس کو پہلی ڈکلیئر کر آ چکے ہیں تو اور ڈکلیئر کرانا ضروری ہے تو اب مجھے یہاں پہ ایج دینا ہے تو اگر میں صرف ایج لکھوں گا تو یہ مسئلہ کرے گا تو اس لئے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایج کے ساتھ آپ نے پرسنٹ کا سائن بھی لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ input لے چکے ہیں اب آپ کے لئے کام کریں گے کہ ہم لوگ پہ ایج کو پرنٹ کرا دیں گے تو میں کہہ رہا ہوں یور ایج اور پرسن ڈی اور یہاں کامر ڈال کے ایج ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ اینڈ نہیں لگایا یہی فرق ہے اس کینف کے اندر اور پرنٹ ایف کے اندر اب ہم اس پرگرام کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دے دی اپنی ایج ٹوانٹی ون تو اس نے ٹوانٹی ون پرنٹ کرا دیا بہت آسان سا سینٹیکس ہے بہت آسان طریقہ ہے اس طریقے سے ہی ہم پرنٹ یوزر سے ہم انپٹ لیتے ہیں اور اس کو اپنے پرگرام میں یوز کرتے ہیں اب جہاں جہاں ہم ایج یوز کریں گے انپٹ لینے کے بعد اس کے انف کے بعد وہاں ایج کی جگہ وہ ویلیو آئے گی جو یوزر نے دیئے اور اس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے انشاءاللہ نیکس کی ویڈیوز میں ہم لوگوں نے جتنے پرگرامز بنایتے ہیں ہم ون ٹو ون کر کے ایک سے ہم جو ہم ان کو کنورٹ کریں گے یوزر سے یوزر انٹریکشن کرائیں گے اس کے اندر اور تاکہ ہم اس کو زیادہ پریکٹیکل پرگرامز بنا سکیں کوئی بھی کومنٹ اور فیڈبیک ہو یا آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو چیز تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں سلام علیکم